آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ جان علیہ صاحب کی ہے اور باقی شوراہ ان کا کلام تو مجھے یاد ہو جائے کرتا تھا لیکن جان صاحب کو پڑھنے کا اتفاق بہت کم ہو رہا ہے اور اس کے لحاظ سے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو اس کا سروا کی خاتہ ہوں گویا اور باقی ان کے یہ ہیں جی شاید یعنی گمان اور لیکن ان کے نام کی جو نام رکھتے ہیں اپنے مجھوں کے کلام کا ان کی سلاست اور روانی سے آپ کے ان کا شعری زوق اور ان کی جو قدرت اور دسترس ہے ان کی شاعری پہ وہ عزت بار سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ شاعری کے کس مقام مرتبے پہ فائز تھے آج میں ان کا ایک چھوٹا سا ہے ان کی شاعری بھی پڑھوں گا بڑھ سب سے پہلے پروفیسر تحیر نفسی صاحب ہیں جنہوں نے جو ان کی ایک نظم ہے جی مار کے ناگہاں تو اس کے حوالے سے اپنے اظہار خیال کیا ہے مرگ مسیحائی کے انوان سے انہوں نے جان صاحب کے شریع زوق اور عدبی جو پہ آئے سخن ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے عدب کو عموماً دو اقسام میں بانٹا جاتا ہے ایک تربیہ دوسری علمیہ دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں کے عدب میں تربیہ کے مقاولے میں علمیہ عدب مقدار اور مایار کے لحاظ سے کم ترہ وستر ملتا ہے قدیم عربی شوراں میں ایک مشہور شائرہ خنسا کا نام ملتا ہے جس نے زندگی بھر اپنے بھائی کے غم میں اشار کہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں ان کی وفات پر ان کی شرافت شجاعت سخاوت خانہ کعبہ کی خدمت اور عرب قوم کی سرگلندی وعظمت سے متعلق کارناموں کے بارے میں کچھ اشار کہے گئے حضرت عمر علیہ السلام نے ایک شائر سے کہا کہ میرے بھائی کے وفات پر اشار لکھ کر لاؤ جب اس نے اشار سمائے تو انہوں نے کہا ان میں وہ زور بیان اور درد و اثر نہیں جو تمہارے بھائی کے بارے میں کہے گئے اشار میں ہے شائر نے برجتہ کہا جناب وہ میرا بھائی تھا اس کی موت سے میرے دل پر چوٹ لگی تھی اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں لکھتے تو شاید اس میں درد و اثر زیادہ ہوتا فارسی میں فردوسی نے شہنامے میں سہراب کی موت پر اس کی ماں تہمینہ کی زبانی رنج و غم کا اشار کیا ہے فرخی نے محمود غزنوی کی وفات پر دست بار آشار لکھے انگریجی زبان میں شائر گریگی ایک علمی نظم ملتی ہے ان تمام علمی نظموں میں کلام کا وہ زور اور درد و اثر کی وشیدت نہیں جو ان زبانوں کی دوسری اصطاف میں ملتی ہے ان تمام مثالوں سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ لوگ عموماً صرف خاص تعلق کے بنا پر ہی ایک دو بار کسی کے غم میں مل کر روتے ہیں پھر یاد بھی مہم ہو جاتی ہے لیکن خوشی اور تفریق کے مواقع پر سب مل کر ہستے اور بار بار خوشی مناتے ہیں اردو زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا علمیہ عدب بھی تربیہ عدب کی طرح تنوہ اور تاثر کی لحاظ سے بہت وقی اور وسیح ہے بلکہ مقدار اور مایار دونوں لحاظ سے بھی نہائیت عرفہ اور خالہ ہے اردو کے علمی عدب کو بھی دو زبروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اول مرسیہ دو رسائی نظمیں مرسیہ خصوصاً شہدائے کربلا اور سانیہ کربلا ستعلق رکھتا ہے اس کی حیرت بھی مسددس کی شاکر میں مقرر ہو گئی ہے رسائی نظموں کے سلسلے میں موضوعات اور حیرت کی کوئی قید نہیں ہے یعنی رسائی نظموں میں مرسیہ کے سوا دوسری رسائی اصناف مثلاً سلام النوحہ اور عام اصناف جیسے رضل مسنوی ربائی نظم وغیرہ کسی بھی سنف میں لکھے ہوئے اشار شامل ہو سکتے ہیں چنانچہ ہر طرح کی شخصیات اور واقعہ سے متعلق بھی بے شمار رسائی نظمیں لکھی جاتی ہیں جو بیشتر کچھ حصے تک نگاہوں اور زبانوں پر رہنے کے بعد کتابوں اور سالوں میں مدفون ہو جاتی ہیں علمتہ تین چار رسائی نظمیں اردو میں ایسی ہیں جو زندہ جعویت ہو گئی ہیں جن میں سے دو مرزا غالب کے دیوان کے زینند ہیں تیسری حالی کی مرزا غالب کی وفات پر رسائی نظم اور چوتھی علامہ اقبال کی دعا کی وفات پر رسائی نظم عمومانی نظموں کو بھی مرسیہ کہا جاتا ہے لیکن بہتر یہی تھا کہ مرسیہ نہ کہا جاتا ہے مگر رواج عام کے خلاف چارہ نہیں مرزا غالب غیر معمولی قدرت اقلام رکھنے کے باوجود مرسیہ نہیں لکھ سکی فرمایش پر صرف تین بان لکھ کر کلم رکھ دیا اور معذرت کر لی مگر اپنی بیوی کے بھانجی آریف پیغام میں جو غزل نمارہ سائی نظم میں لکھی اس کے ہر شیر میں رنجو علم کی فراوانی ہے دوسری سائی نظم جو واقعی غزل ہے کیونکہ اس میں مبدوحہ یا مصوفہ کا نام یا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے اس کی ردیف ہائے ہائے اور کافی عشقباری پردہ داری وغیر ہے یہ صرف غزل نہیں اپنی ندرت شدت اور عکت کے لحاظ سے بجائے خود ایک مرسیہ ہے کرینے کے آس یہی ہے کہ وہ خود مرزا غالب کے حرمہ نصیب محبوبہ کے بارے میں ہے اور اس محبوبہ کے ذکر ان کی سسرال کی خوش ہے صرف ڈومنی کی عرفیت کے ساتھ کیا جاتا ہے دوسری سائی نظم خود مرزا غالب کے بارے میں ہے جو ان کے عزیز شاگر اور اردو کے عظیم عبیب و شایر مولانا ہائی لکھی تھی چوتی نظم داغ گہوی کے بارے میں ہے جو ان کے عزیز شاگر